بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیرے پیرے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور ہیپی ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مرش اللہ الحمدللہ کتنی زبردستی ریسپی بنی ہے نا آپ اس کی ٹھیکنس اس کی دیشے چیک کریں اور آپ خلیب کریں یہ خانے میں اتنی مزیدار ہے نا آپ نے ایک بار تو یہ ریسپی ضرور رمضان میں سپیشل ٹرائی کرنی ہے اس کا نام ہے جی حریصہ یہ سوڑی عرب میں اولڈ ریسپی ہے تو ہم نے یہ اولڈ س ہم نے پہلے کافی دفعہ ایک دو بار پہلے بھی بنائی ہے تو ٹرائی کی ہے دو چیزوں سے ٹرائی کی ہے ایک کچھی گندم سے ٹرائی کی ہے ایک پکی گندم سے بانتی ہے لیکن ہمارے ہاں باکسن میں یہ پکی سے بھی بنائی جاتی ہے ایدھر بھی کہیں کہیں پکی گندم یوز ہو جاتی ہے جب کچھی نہ ملے تو چلیں جی چلیں ریسپی کی طرف آدھا گلو ہم نے لے لیا ہے مٹن خڈیوں کا سمیتھ ہڈیوں کا ایک اپنا فلیور ہوتا ہے تو آپ نے بھی ہڈی وال مٹن لینا ہے بونلس بھی چلتا ہے لیکن ہڈی والا تو تھوڑے بڑے پیس ہوں گنا تو اس سے ریشے بہت اچھے سے بانتے ہیں تو اس میں تین سے چار عدد لونگ سائج شامل کر لیں گے تین سے چار عدد علاچی ہیں اور تھوڑی چی دارچینی کی سٹیک آئیڈ کر لیا ہے اور ساتھ کریں گے ایک چمچ بار کے اس میں زیرے کا آئیڈ سابر زیرے کا اور ایک بڑی علاچی باسچی اس میں یہی چیزیں ڈالنی ہے اور اس میں کچھ نہیں ڈالنے آدھا چمچ ہم تھوڑے اگر چل کے نمک آئیڈ کر لیں گے آپ کو دخوا دیں گے تو نمک آئیڈ کرنے کے بات چیز کرنا گیا ہے ایک دکھ اس میں پانی آئیڈ کر لینا ابھی اس میں پانی آئیڈ کرتے ہیں اور نمک ہم اس میں پانی آئیڈ کرنے کے بعد کریں گے یہ اب یہ والی گندہ میں کچھی ہے آپ دیکھ لیں اس کو ہم بگو کے سائیڈ میں رکھ لیں گے اچھا جی اب اس میں اب کرنا یہ ہے ہم نے کہ ایک دکھ پانی ڈالنے کے بعد اس کو کور کر دینا اور ایک گھنٹہ ہم نے اس کو بلکل بھی چھے چھاڑ نہیں کرنے ایک بار اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو کر لیں لیکن ورنہ بلکل بھی لوٹ میڈیا فلیم پر چھوڑ دیں ایک گھنٹے میں یہ مٹن بلکل فلی ٹینڈر ہو جائے گا اور جو پیس ہم نے بڑے رکھیں آپ نے بڑے رکھیں ہیں بڑے پیسز کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہریسہ میں رشے بنیں گے نا تو بہت ہی فلیور فل ہوتا ہے کمال ہے آپ نے ٹرائیز روٹ کرنی ہے اور یہ جو اوپر جا گا یہ اس کو ہٹا لے جتنی آپ ہٹا سکیں اور پھر ملتے ہیں گھنٹے کے بعد تو ایک گھنٹے کے بعد ہمارے پاس مٹن کی جو ملا ہے جو ہمیں ایک گھنٹے کے بعد اس طرح کہا تو تھوڑا سے اس کو کور لیں گے تاکہ تھوڑے رشے بن جائیں اس کے کھٹائی کرنا ضروری آپ نے بھی کور لینا ہے تو آپ جی جو سوپ ہم نے علاق کیا تھا وہ اس میں واپس آئٹ کر لیں گے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک جگہ بھر کے پانی کا مزید اور جیسے اس کو وائل آئے گا ہلکا سا یہ پانی عبولنا شروع ہو جائے گا ساتھ ہی کر دیں گے اس میں گندم آئٹ جو پہلے ہم نے کچھ گندم آئٹ کو دکھائی تھی اور پھر اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے مزید پچاس سے سوٹھ منٹ کے لیمتے لے ایک گھنٹے کے آس پاس اپنے بھی اسی طرح لوٹ میڈی فلیپ پہ ایک گھنڈے کے آس پاس چھوڑنے بھی اس میں ایک دوبار چیک کرتے رہنا ہے اچھا اس کے بعد ہم آگے چل کے آپ کو دکھانے والے اس کا فینل زلد نہ تو ہم نے اس کو کوئی بہت زیادہ مکس کیا کسی مکسی جار میں ڈال کے نہ بہت زیادہ میکس کیا رسپی اپنے ضرور نہیں ہے آپ کے سامنے ضرور ہی لیں یہ اتنی رسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے اتنی کام اور چیزوں سے اتنی مزید رسپی آپ نے ضرور کرنی ہے تو فائنل ہے یہ رسپی باقی اولیو وائل ہے آپ چاہیں اس کے اوپر ڈالیں بس آپ نے اس کا ضرور چیک کرنا ہے تو اپنے کمنٹ بکس میں ضرور بتانے آپ نے یہ رسپی اپنے کو کیسے لگتا ہے تو اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل میں نہ بلو بولیں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ نگے پان